وَلَقَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل سال اترام 21 پارے میں سورہ روم اس کی 28 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے اگر کوئی دوست نیا ہو تو وہ سورہ روم کو دیکھے کہ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے یہ روم ایک شہر کے نام پہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے روم اور اہل روم کو فتح ملنے کی بشارت عطا فرمائی ہے ہر مکی سورت کی طرح اس کے جو مرکزی موضوعات ہیں وہ قدرت خداوندی اور توحید باری طالع ہیں خصوصا آج کی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت کی قدرت اس کی توحید اور شانِ ربوبیت کی اوپر اور دینِ اسلام کی اوپر اور پھر اللہ رب العزت کو انسان کیسے ٹریٹ کرتا ہے جب خوشی ملے تو اور جب غم ملے تو مرکزی موضوع آج کا بھی قدرتِ خداوندی ہے اس کے علاوہ شرک کا بطلان اور رسولوں پر ایمان اور ایمان بالآخرت اس سورہ مبارکہ کی ہر آیت اور ہر رفض سے ہمیں جھلکتا نظر آتا ہے آج سب سے پہلی آیتِ مبارکہ میں جہاں سے ہمارے رکوع کا آغاز بھی ہے ایک مثال دی گئی ہے آپ ذرا اس مثال کو پہلے مفہوماً سمجھیں پھر اس کا ترجمہ بڑا آسان ہو جائے گا اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو میرے نام بگاڑتے ہو میرا نام اللہ ہے تم اپنے بتوں کا نام لات رکھتے ہو یعنی اللہ کو بگاڑ کے لات بنا لیتے ہو میرا نام منان ہے تم اس کو بگاڑ کے منات بنا لیتے ہو میرا نام عزیز ہے تم اس کو بگاڑ کے عزہ بنا لیتے ہو تو میرے تو سیدھے سیدھے نام ہے اگر تمہیں شرم اور حیاء نہیں آتی میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے میں تو ایک اپنے حال کی مثال ہی لے لو وہ حال کی مثال اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تمہارا ایک غلام ہو ذر خرید اور جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے تم اپنے اس غلام کو اتنا مال دیتے ہو کہ وہ اور تم رائے اور مال میں دونوں برابر کے شریک ہو یعنی تمہارا ایک غلام تمہارا ایک خادم تمہارا ایک نوکر تمہارے دیئے ہوئے مال میں اپنی رائے دینے میں اور مال خرج کرنے میں کیا تمہارے جیسا ہی شریک ہے یا اس کی کتنی ویلی ہو فرمایا اس کی ویلی ہو تمہارے نزدیک ذر خرید غلام کی ہے وہ تمہارے دیئے ہوئے مال میں رائے دینے کی بھی گجائش نہیں رکھتا تو اللہ فرما رہا ہے تمہارا غلام تمہارے مالک ہونے کے مقابلے میں اگر رائے دینے کا بھی مجاز نہیں ہے تو تم سارے تو میرے غلام ہو تو میرے مقابلے میں تم غیر اللہ کو اپنا خدا کیوں بناتے ہو اپنی آراکیوں دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے جو ہمیں بارشیں دیتا ہے جو ہمیں بچے بچیاں دیتا ہے جو ہماری خوشی کا سامان کرتا ہے جو ہمارے غم دور کرتا ہے تو پہلی مثال میں بڑی کمال طریقے سے ایک دوسرے کو سمجھایا گیا ہے عَعُوذُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ دورابا لَكُمْ مَسَلَمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ دورابا اس کا معنیہ ویسے ہوتا ہے مارنا ضرب کا معنیہ ہے چوٹانا لیکن جب مثال دی جاتی ہے تو یہ بھی این مرکزی نشان کے اوپر ایک گویا کے ایگزیمپل دی جاتی ہے تو اس کا معنیہ مفہومی ہوتا ہے مثال بیان کرنا دورابا اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے لَكُمْ تمہارے لیے مَسَلَا ایک مثال اللہ بیان فرماتا ہے اور وہ خارجی دنیا کی نہیں ہے مِنْ أَنفُسِكُمْ تمہارے اپنے حالات کے اندر سے ہے تمہاری ذات کے اندر سے ہے تمہارے انفس اور تمہارے نفوس کے اندر سے ہے وہ کیا ہے حَلَّكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَقَاء حَلْ کیا لَكُمْ تمہارے لیے ہے مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں یعنی کون لوگ غلام لوگ یعنی رسی یا کچی دائیں ہاتھ میں پکڑی جائے تو وہ انسان کی دسترس میں ہوتی ہے جیسے اونٹ کی نقیل تو وہاں ایک عرب محاورہ بولتے ہیں تمہارے ہاتھ جن کے مالک ہیں یعنی تمہارے ہاتھوں کے اشارے پہ جو چلتے ہیں اور وہ غلام ہیں تو یہ ایک محاورہ جملہ بولا گیا ہے مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں یعنی تمہارے غلام مِن شُرَقَا کیا وہ شریک ہو سکتے ہیں فِي مَا رَزَقْ نَاكُمْ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے کیا وہ اس میں برابر کے شریک ہیں کہ تم جناب اپنا مالی معاملہ کوئی بھی کرنا چاہو تو رائے اپنے ذر خرید غلام سے لو اور وہ کہیں ڈٹ جائے تو پھر تم کہو جی میں یہ کام نہیں کرتا کیونکہ میرا غلام اور میرا جو سرونٹ ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ رائے نہیں دے رہا تو فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَا کیا ایسا ممکن ہے کہ فَأَنْتُمْ تم سارے ہو جاؤ فِيهِ اس مالی لین دین میں سوا برابر تَخَافُونَهُمْ حَتَّىٰ کہ تم ڈرنے لگو ان سے کَخِیفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ جیسے تم ڈرتے ہو آپس میں ایک دوسرے سے کیا ایسا پوسیبل ہے اللہ فرما رہے اگر نہیں ہے تمہارا غلام تمہارے برابر نہیں ہو سکتا تم اس کی رائے کو اپنی رائے نہیں بنا سکتے تو تم اپنی رائے کو میری رائے میں کیسے داخل اندازی اس کو دے سکتے میں اللہ ہوں میں خالق ہوں میں مالک ہوں تمہاری میرے نزدیک اتنی اہمیت ہے جتنی کسی سرونٹ کی اپنے آقا کے سامنے ہوتی ہے کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے فرمایا کذالک نفصل العیات لقومی یاکلون کذالک اسی طرح نفصلو ہم تفصیلاً بیان کر دیتے ہیں العیات نشانیاں اپنی لقومن ان لوگوں کے لیے اس قوم کے لیے یاکلون جو عقل استعمال کرتی ہے تو عقل کو یہ استعمال کرے تو اللہ فرما رہا ہے یہ بہت بڑی مثال ہے بل اتبع اللذین ظلمو احواءہم بغیر علم بل بلکہ اتبعہ پیروی کرتے ہیں اللذین ظلمو وہ لوگ جو ظالم ہیں احواءہم اپنی خواہشات کی بغیر علم بغیر علم کے یعنی ان کی خواہش کیا ہے کہ ہم جو چاہیں وہی ہو اور یہ آپ دیکھیں نا یہ لبرالزم کا اور سیکولرزم کا اور ایتھیزم کا بہت بڑا توڑ ہے اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ بڑے ظالم ہیں جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو اپنی خواہشات کی پیروی نہیں بلکہ اللہ کے آکامات کی جو پیروی ہے وہ ہر آسمانی کتاب کا جو ہے وہ مرکزی موضوع اور مدعہ اور ایک اوبجیکٹ اور جو ہے اس کا مقصد رہا ہے بلکہ وہ لوگ ظالم ہیں جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں بغیر علم بغیر کسی علم کے فَمَنْ يَحْدِي مَنْ عَدَلَّ اللَّهُ فرمایا فَمَنْ يَحْدِي پس کون ہدایت دے مَنْ جِسْكُوَ عَدَلَّا غُمْرَا کرَي اللَّهُ پھر ایک جملہ کہا جا رہا ہے کہ جس کو اللہ ہی گمرا کر دے پھر اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَاوْ کَمَنْ عَوْرِ مَا نَحِينَ لَهُمْ ان کے لیے مِنْ نَاصِرِينَ کوئی بھی مددگار فَعَقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ حَنِیفَا یہ جو اب مکی صورتیں ہوتی ہیں ان کے اندر اللہ اپنے حبیب کریم کو اپنی جو تبلیغِ اسلام اور اشاعتِ اسلام کی سٹیٹیجی ہے اللہ تھوڑے تھوڑے وقفے بعد وہ بھی ہدایات اپنے حبیب کو ارشاد فرماتا ہے اب اللہ فرما رہا ہے مَا بُوپ آپ کیا کریں فَعَقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينَ فَا کَمَنَا پس عَقِمْ کا مَنَا ہے قائم کرنا کھڑے ہو جانا وجہ کا اپنا چہرہ یہ بھی ایک جملہ سمجھ لیں کہ ایک فریض الورب کی طرح ہے مَا بُوپ پس آپ آپ کر لیں وجہ کا اپنا چہرہ لِدْدِينِ دینِ مُبِین کے لیے حنیفہ بڑی یکسوئی کے ساتھ مَا بُوپ آپ کا وطیرہ یہ ہو کہ ان کے ساتھ جو یہ گفت و شنید اور ڈیبیٹ ہے یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ اپنے مشن میں لگے رہے ہیں اور بڑے سیدھے طریقے سے بڑی یکسوئی کے ساتھ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی نہیں بڑے یکسو ہو کر بڑی کنسنٹریشن کے ساتھ مَا بُوپ آپ اپنے مشن میں لگے رہے ہیں یہ معنی ہے حنیفہ حضرت ابراہیم بھی حنیف ہے دین بھی حنیف ہے اور ہمارے فقہ کے امام جن کی پوری دنیا میں ون تھرڈ سے زیادہ دنیا جو ہے وہ اتباع کرتی ہے وہ بھی کیا ہیں ابو حنیفہ ہیں میں یہ ہے کہ نام نومان ہے اور حنیف جو ہیں وہ یکسوئی کی وجہ سے ہیں یعنی اللہ کی بارگاہ میں اپنے اجتحاد کے ساتھ بڑے غور و فکر کے ساتھ اپنی مجلس شورا کے بعد جو فتاوجات جاری کر رہے ہیں وہ بڑی یکسوئی کے ساتھ ہیں اور آخری فائنل پھر یہ ہے کہ میرا مسلک اگر کہیں تمہیں حدیث کے مقابلے میں نظر آئے تو تم میری بات کو دیوار پہ دے مارنا تمہارے سامنے قرآن و سنت جب آ جائے تو پھر تم نے اس کو فالو کرنا ہے تو یہ ان کی یکسوئی ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے فطرت اللہ اللہ فتر الناس علیہ تو جو اللہ فرما رہا ہے مضبوطی سے پکڑے رکھو فطرت اللہ اللہ کی فطرت کو اللہ کے طریقے کو اللہ کے معاملے کو اللہ فتر الناس علیہ جس کے مطابق اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے اللہ فترت وہ طریقہ فتر الناس علیہ جس چیز کے اوپر تو یہ پختگی کا عزار ہے کہ اللہ نے تمہاری گھٹی میں رکھا ہے کہ تم کسی معبود کے سامنے اپنا سر جھکاؤ آپ اگر دنیا میں غور کرتے ہیں جی تو مسلمان تو بڑے خوش قسمت ہیں اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں ورنہ اللہ نے مذہب اور سر جھکانا انسان کی فطرت میں رکھا ہے ہندو سر جھکا رہا ہے سکھ سر جھکا رہا ہے بودھسٹ سر جھکا رہے ہیں کنفیوشیسزم سے تعلق رکھنے والے لوگ سر جھکا رہے ہیں کوئی اللہ نے سوفٹ ویری انسان کے بنائے ہیں اس نے کہیں اپنا سر جھکانا ہے اور اس نے سب مشن کرنا ہے تو مسلمان تو بڑا خوش قسمت ہے کہ اس کو توفیق میں لیے کہ یہ اللہ کے حضورہ اپنا سر جھکا دے یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ فطرت جو ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو لیکن وہ فطرت نہیں جو تمہارے اندر کی آواز ہے بلکہ جس کی اوپر اللہ نے لوگوں کو پیدا فرمایا یہاں ایک حدیث ہے بڑی پیاری آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے یہ اس کے والدین ہی ہوتے ہیں یحویدانہی جو اس کو یعودی بنا دیتے ہیں یونسرانہی یا اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں یومجیسانہی یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں اس لیے یہاں ایک مسئلہ بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک ماں اور باپ تو کافر ہیں اور مشرک ہیں ان کا ایک نابالک بچہ اگر فوت ہو جائے تو قیامت والدین کیا اس سے حساب کتاب ہوگا یا نہیں بچہ نابالک ہے اپنی رائے ہے ہی کوئی نہیں چار پانچ سال کا بچہ ہے وہ فوت ہو گیا ہے والدین مشرک اور کافر ہیں بچے کا معاملہ کہاں کھڑا ہوگا تو مفسرین علماء بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوئے اس کی اپنی رائے ابھی ڈیویلپی نہیں ہوئی لہٰذا یہ جنت میں جائے گا نہیں تو ایک روایت ہی ہے کہ یہ مقام آراف کے اوپر ہوگا نہ جنت میں نا دو زخمیں لیکن چونکہ اس کی فطرت اسلام والی ہے تو وہاں پر اس کا کھڑے ہونا وہ این فطرتی ہے ایک غزوے میں ایسے ہوا کہ مسلمانوں نے مشرکین کو جب مارا تو مشرکین کے معصوم بچے بھی ساتھ مار گئے قتل ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ندازگی کا اعزار فرمائے آپ نے فرمایا یہ تو معصوم ہیں یہ تو فطرت اسلام پر پیدا ہوئے ہیں یہ تو تبلیغ کے ساتھ کا المسلمان بھی ہو سکتے تھے لہذا تمہارا کسی کے خلاف اگر اٹھنا ہو تو ان بچوں کا خیال کیا کریں تو فطرت میں جو ہے اللہ نے اسلام رکھا ہے ہر انسان کی فطرت میں اسلام رکھا ہے لا تبدیل لخلق اللہ کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا لخلق اللہ اللہ کی تخلیق میں اللہ نے اس کے اندر اس چیز کو پیدا فرما دی ہے ذالک الدین القیم اور یہی ہے جو بڑا قیم اور بڑا پختا دین ہے کہ اللہ نے فطرت میں چیزیں جو ہے وہ وضیعت فرما دی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر جو لوگ ہیں وہ اس کو نہیں جانتے آپ اندازہ کہنے ذرا ہماری زندگیاں گزر چکی ہیں جتنے بھی یہاں موجود ہیں چالیس چالیس سال پینتیس سال پچاس ساٹھ ستر سال آپ نے نوٹ کیا ہوگا انسان جب بھی غلط کام کرتا ہے اس کا ضمیر اس کو ضرور اس کی ملامت کرتا ہے اور انسان جب بھی کوئی نیک کام کرتا ہے اس کا دل جو ہے نا وہ ضرور اس کو اس کے بارے میں کہتا ہے یہ ٹھیک ہے اس لئے نبی پاس صلی اللہ نے فرمایا تقوی جو ہے وہ ادھر ہے تقوی دل تمہارا سب سے بڑا مفتی ہے تمہیں بتا دے گا کہ نیکی کیا ہے اور یہ بھی تمہیں بتا دے گا کہ برائی کیا ہے اور نیکی اور برائی کی جو دیفینیشن نظور نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے جس پہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے وہ نیکی ہے اور جو تم تیرے سینے میں اگر کوئی کھٹکے لوگ کیا کہیں گے نہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ کیا ہے گناہ ہے تو سب سے بڑا مفتی جو ہے وہ انسان کا دل ہے اللہ فرما رہا ہے آپ نے حبیب کریم کو اور حبیب کریم کے غلاموں کو منی بینا الیہے اے غلامانِ مصطفیٰ تم بھی اپنا رخ جو ہے وہ منی بینا الیہے اسی کی طرف پھیر لو پہلے تھا فاکم وجہ کا یہ حکم کس کو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور منی بینا جمع کسی گائے تو یہ غلامانِ مصطفیٰ کی بات ہے میرا حبیب تو بھی اپنا جو ہے وہ چہرہ اسلام کی طرف پھیر لے اور جو غلامانِ مصطفیٰ ہیں تم بھی اپنی ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ اسلام کی طرف پھیر لو منی بینا الیہے اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے وَتَّقُوْ اور اس اس سے ڈرو یہ جو تقوی کا لفظ ہے یہ بڑا ملٹیپل دائمینشن ایک وائڈ ہے کہیں اس کا مانا ہوتا ہے ڈرنا کہیں اس کا مانا ہوتا ہے بچنا جب اس کا ذکر اللہ کے ساتھ آئے گا تو اس کا ہر مقام پہ مانا کیا ہوگا درو کہیں اگر اس کے بعد برائی کا تذکرہ ہو جانم کا تذکرہ ہو تو وہاں اس کا مانا کیا ہوگا بچنا تو روٹ جو ہے وہ ایک ہے مانا اس کا بدلتا رہے گا وَتَّقُوْ اللہ سے ڈرو وَعَقِيمُ الصَّلَا اور نماز قائم کرتے رہو وَلَا تَقُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور تم نہ ہو جاؤ مِنَ الْمُشْرِقِينَ مشرقین میں سے اچھا مشرقین کون ہیں پھر اگلی ان کی ڈیٹیل بیان کر دی مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَقَانُوا شَيَّعَا وہ کون لوگ ہیں مِنْ سَيْ الَّذِينَ وہ لوگ فَرَّقُوا جنہوں نے تفریق کی تفرقہ ڈال دیا پارا پارا کر دیا دینا ہم اپنے دین کو وَقَانُوا شَيَّعَا وَاوْكَمَنَا اور کانو وہ ہو گئے شَيَّعَا گرو تو یہ جو شیعہ کا لفظ ہے یہ بظاہر تو ایک مکتب فکر کی اوپر اس کا اطلاق آتا ہے تو شیعہ کے لٹرل میننگ کیا ہیں گرو تو ایک گرو کا اٹھنا اور اہل سنت کون ہے اہل سنت و جماعت تو جماعت سے جو بچھڑا ہوا گرو ہے اس کے لٹرل میننگ میں وہ کیا کہلاتا ہے شیعہ تو اس لیے یہ بھی ذہن میں رکھا کریں جب کسی سے بات کریں اور لوگ فرقوں کی بات کریں کہ حضور نے فرمایا تھا تحتر بہتر فرقی ہو جائیں گے تو یہ فرقے ہیں یہ ذہن میں رکھیں اہل سنت و جماعت فرقہ نہیں ہیں بلکہ اس سے ٹوٹے ہوئے سارے لوگ فرقہ ہیں یہ کون ہیں اہل سنت و یہ جماعت ہیں تو جماعت فرقہ نہیں ہے بہتر ترہتر فرقوں میں اہل سنت و جماعت فرقہ نہیں ہے بلکہ یہ سواد اعظم ہیں یہ خود جماعت ہیں ان کے ساتھ فکری لحاظ سے عملی لحاظ سے جتنے لوگ ٹوٹ گئے وہ سب کیا کہلائے مسلک کہلائے اور فرقہ بندی والے مثلا اس میں خوارج آگئے موت ازل آگئے بہت سارے اور لوگ آگئے تو یہ مشرقین ہے جو گرو در گرو ہو گئے کلو حزب بمالدہہم فارحون یہ آج کے مسلک پرستی کے اوپر بھی یہ ٹکڑا بڑا چسپاں ہو رہا ہے کلو حزبن ہر گرو کلو ہر حزب کا معنی ہے گرو ایک حزب اللہ ہے ایک حزب شیطان ہے ہر گرو بمالدہہم اس پر جو اس کے پاس ہے لدہہم جو اس کے پاس ہے فارحون وہ اسی کے اوپر خوش ہیں جو ہے اسی کے اوپر خوش ہیں انسان کی فطرت کیا ہے وَإِذَا مَسَّنَّا سَدُرُّنْ وَاو کا معنی ہے انسان کی فطرت یہ ہے جب اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے دَعَوْ رَبَّهُمْ وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو مُنِی بِنَا إِلَيْهِ رُجُو کرتے ہوئے إِلَيْهِ اسی کی طرف ثُمَّ اِذَا عَزَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً ثُمَّ دَنْ پھر اِذَا جَبْ عَزَاقَهُمْ اللہ ان کی فریاد قبول فرماتا ہے یعنی ان کو چکھا دیتا ہے مِنْهُ اپنی جناب سے رحمتا رحمت تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے اِذَا فَرِيْكُمْ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُون اِذَا دَیْتْ ٹائم یہ جو ہے نا وقت کے لیے تو اس وقت فریقم مِنْهُمْ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُون جو اپنے رب کے ساتھ اسی وقت جو ہے وہ چیزوں کو شریک ٹھہرانے لگتا ہے یعنی آج کے دور میں ہم اس آیت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں کوئی مشکل آئی بندہ فس گیا مہینہ دو مہینے کسی بھی معاملے میں اس کے بعد بندہ اس سے آزاد ہو گیا تو کہتا ہے جی بس اللہ بھلا کرے فلان دوست کا بڑی انہوں نے مدد کی پیسہ بھی بڑا لگایا ہے تو بس اللہ نے فضل کر دیا پیسہ بھی لگایا ہے دوست بھی ملے ہیں آخری جملہ یہ ہوتا ہے بس جی اللہ نے فضل فرما دیا تو فضل تو سارا اللہ کا ہی ہے اس نے کو دوست بھی بھیجا ہے مدد کے لیے تو یہ فضل تو اسی کا ہی ہے اس لیے جب ان کو اللہ پھر ان کی فریاد قبول کر لیتا ہے تو ایک فریق پھر کہتا ہے ان میں سے اپنے عذاب کے ساتھ شریک ٹھرانے لگ جاتا ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ تاکہ وہ اچھا اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے لِيَكْفُرُوا کر لیں ناشکری جتنی کرنی ہے بِمَا آتَيْنَاهُمْ جو ہم نے ان کو دیا ہے کر لیں اس کی ناشکری جو ہم نے دیا ہے فَتَمَتَّعُو اور لطف اٹھا لیں جتنا انہوں نے اٹھانا ہے فَصَوْفَتَعْلَمُون ان قریب سوفا سین ہوتا ہے بلکل نیئر فیوچر کے لیے اور سوفا ہوتا ہے تھوڑا سا جو ہے وہ دور کے لیے فَصَوْفَتَعْلَمُون یہ جان لیں گے کچھ عرصہ ٹھہرو ہمارے پاس جب آئیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا تو اسی کے ساتھ ملتی ہی یہ آیت ہے جو انسان کی فطرت بیان ہو رہی ہے اَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَحُوَيَّتَقَلَّمُ بِمَا کَانُو بِهِيُشْرِكُن اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا کب اَمْ أَنزَلْنَا کیا ہم نے اتاری ہے عَلَيْهِمْ ان کے پاس سُلْطَانًا کوئی دلیل ہم نے کوئی ایسی دلیل ان کے پاس نازل کی ہے فَحُوَيَّتَقَلَّمُ کہ وہ جو دلیل ہے وہ گواہی دیتی ہو بِمَا کَانُو بِهِيُشْرِكُون جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کا کوئی دلیل ہم نے بھی بیجی ہے جو بتاتی ہو کہ میرے ساتھ بھی کسی کو شریک ٹھہراؤ وَإِذَا عَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَ اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت کا مزہ فَرِحُو بِهَا تو وہ اس پر پھولے نہیں سماتے بڑے جو ہے وہ فرحت اور رہت محسوس کرتے ہیں وَإِن تُسِبْهُمْ سَيِّئَا وَاوْ کَمَنَ اور ان اگر تُسِبْهُمْ ان کو پہنچے سَيِّئَا کوئی برائی پہنچے اور وہ برائی کیوں پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے یہ ان کے ہاتھوں کا اپنا کمایا ہوا ہوتا ہے جو انہوں نے آگے پھیجا ہوتا ہے جب انسان کو خوشی ملتی ہے اللہ کے قریب جاتا ہے اور پریشانی جب آتی ہے تو اس کے اوپر مایوس ہی چھا جاتی ہے اللہ فرما رہا ہے یہ مومن کی پہچان نہیں ہے مومن ہر حال میں اللہ سے رجوع کرنے والا ہے اس کو خوشی ملے تب بھی غم ملے تب بھی وہ اس کو ساری لو جو ہے وہ اللہ کے سانس لگاتا ہے تو یہی موضوعات انشاءاللہ آگے مکی صورتوں میں یہ جاری اور ساری ہیں چھتیس آیات آج تک ہوئی ہیں اور ٹوٹل آیات کتنی ہیں ساٹھ اس سورہ مبارکہ کی آیات ہیں اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کے انوار کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے عمل کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا لَيَا اللَّا الْبَلَا اور خلاف کے امید تھے موسیقی